صلاة خیر من النوم جو حمرہ وظیفہ ہے یہ سب سے آسان کلمات بسم اللہ الرحمن وآہیم کا ہے اور یاد کیے گا کہ بسم اللہ الرحمن وآہیم یہ آیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب پر انعام ہے اور یہ دیکھے کہ بسم اللہ الرحمن وآہیم ہر صورت کے شروع میں پڑھی جاتی ہے جب بھی کسی صورت کا ہم آغاز کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن وآہیم پڑھتے ہیں سوائے چاندیک کو چھوڑ کے اور یہ دیکھے کہ ہم اپنا کھانا پینا سونا اٹھنا جاگنا سب ہی کام جو بھی ہم شروع کرتے ہیں اسی مبارک کلمات سے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن وآہیم اور بسم اللہ کے فوائد اور فضائل بے پناہ ہیں اور چاندیک کا ذکر میں آپ کو بیان کروں گا ہر عبداللہ اپنے مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہو کہ جہنم کے عذاب سے بچے تو یہ دیکھے کہ جہنم کے انیس فرشتے ہیں جو جہنم میں لوگوں کو ڈالیں گے تو فرمایا جو کوئی ان انیس فرشتوں سے بچنا چاہتا ہو تو وہ بسم اللہ الرحمن وآہیم پڑھا کرے کیونکہ بسم اللہ الرحمن وآہیم کے انیس کلمات ہیں اور ہر ایک کلمہ ایک فرشتے کو تھام لے گا اور وہ آپ کو اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل کریں گے اور یہ دیکھئے جب ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام پر بسم اللہ الرحمن وآہیم کا مذہول ہوا تو حضرت جعور بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب بسم اللہ آپ پر نازل ہوئی جو آسمان کے بادل تھے وہ مشرق کی طرف دوڑ گئے پرندے ہوا نا سب ساکت ہو کر بیٹھ گئے اور آسمانوں سے شیعتیم کو بھگا دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قسم ہے مجھے اپنی عزت اور جلال کی کہ جو شخص کسی بیمار پر میرے نام کو پڑھ لے گا میں اس کو شفاعت دے دوں گا سبحان اللہ اور جو کسی چیز پر میرے اس نام کو پڑھ لے گا میں اس پر پر کر ڈال دوں گا تو یہ دیکھئے گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا کہ اگر کسی نے بسم اللہ الرحمن وآہیم پڑھ لی تو پر کر ڈالنا اور اگر کوئی مریض پر پڑھے تو اس کو شفاعت دینا اللہ تعالیٰ نے اپنی ذوہ داری میں داخل کر لیا تو یہ وہ مبارک کلمات ہیں لیکن یہاں پر میں ایک کلیر کر دینا چاہتا ہوں کہ جب پہلے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تو وہ صرف اتنا کلمہ تھا بسم اللہ صرف اتنا ہی نازل ہوا اور جب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلمہ دیئے گئے تو پھر بسم اللہ الرحمن وآہیم یعنی پورا کلمہ عطا ہوا اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک نام کے ساتھ دو اور رحمتی شامل فرمائی تو یہ دیکھے اس میں رحمان اور رحیم کی رحمتی شامل کر کے اس کلمہ کے اندر اور خصوصیت پیدا کر دی جو صرف اس عمت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن وآہیم پورا کلمہ یہ عمت محمدی ہی کی خصوصیت ہے پہلی عمتوں کو اس شکل میں نہیں ملا انہیں صرف بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں لیکن ہمیں پوری اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ملا ابن ماجہ کی ایک روایت ہے حدیث نمبر تین ہزار دو سو چھاسی جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ میرے آخر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کھانے کو بسم اللہ الرحمن وآہیم پڑھ کر جو کھایا جائے تو اس میں برکت پڑ جاتی ہے تو میرے عزیز بھائیو بین اور بچوں چلتے ہیں اپنے آج کے عمل اور وضیفے کی طرف جیسے تو بسم اللہ الرحمن وآہیم کی جتنی بھی شان اور فضلت پیان کی جائے وہ کم ہے یہ وہ طاقتور ترین کلمات ہیں جو ہر مشکل پریشانی کو ختم کر دیں گے اللہ کی رحمت سے اس کے کرم سے لیکن ایک بات میں آپ کو ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو بھی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی اس وضیفے کو کرے تو وہ یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان میں یعنی بہت سارے میرے بھائی بہن ایسے ہیں جو وضیفے اور عملیات کرتے ہیں لیکن ان کا ذہن کہیں اور بھٹک رہا ہوتا ہے تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ جب آپ بسم اللہ الرحمن وآہیم کو پڑھیں تو اس کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ آپ اپنے ذہنوں میں دہراتے رہیں اور اپنی اس حاجت کا خیار رکھیں اپنے ذہنوں میں اس کا ایک وضیفہ تو یہ ہے کہ جو میرا بھائی بہن اپنی کسی بھی حاجت کے لیے کرنا چاہے تو وہ کوئی ایک وقت اور جگہ مقرر کر کے خشبو کا استعمال کریں پانی کا گلاس ساتھ میں رکھیں اور اول آخر گیارہ گیارہ بار دودھے بہمی کے ساتھ روزہ نے اس کو صرف ایک ہزار بار پڑھ لیا کریں یہ بہت آسان ہے اور یہ اتنا زبردست عمل ہے کہ جو میرا بھائی بہن اپنی جس بھی حاجت کے لیے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ حاجت بہت بہت جلد پوری ہوگی اللہ کے نام میں بہت برکت ہے یعنی اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو میرا بھائی یا بہن کوئی رزق کے لیے پڑھنا چاہے کوئی شادی کے لیے پڑھنا چاہے کوئی اولاد کے لیے کوئی کرسے نجات حاصل کرنا چاہے یا جو کسی بھی کام میں کامیابی چاہتا ہو تو اللہ کی رحمت سے یہ وہ عمل ہے جو آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا اور اس کو کرنے میں کوئی بہت سارا وقت نہیں لگے گا یہ بہت آسان اور پاورفل عمل ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے تو اس کو رزانہ پڑھیں پانی پر دم کریں پانی پیئیں سر پر لگائیں گھروں میں چھیٹے لگائیں لیکن یہ ضرور کرنے کہ پانی لیچے زمین پر نا گرے یعنی اس جگہ پہ جہاں پر پانی آنے کا اندیشہ ہو اور سب ہی گھر والوں کو پلائیں اور اس وظیفے کو لگاتار آپ کرتے ہیں جب تک کہ آپ کو واضح طور پر آپ کے کام کا رزلٹ مل نہیں جاتا اس کو کرنے میں صرف چند منٹ لگیں گے اور ایک اور عمل اس کا میں بیان کرتا ہوں جو سب سے طاقتور ترین عمل ہے اور یہ عمل اتنا زبردست ہے کہ ایک دن سے لے کر تین دنوں میں آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ اللہ کی رحمت سے اس کے کرم سے ضرور پوری ہوگی علماء اکرام کا فرمانہ ہے کہ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ترین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی تو جو میرا بھائی بہن یہ عمل کرنا چاہے وہ چند ہدایت پر ضرور عمل کریں ایک تو یہ عمل تھوڑا سا سخت ہے اور طویل ہے لیکن ہاں اگر کوئی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی ہر صورت اپنی حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہو تو پھر وہ یہ عمل ضرور کریں اس عمل کے کرنے سے پہلے صدقہ ضرور دیں اور اپنی حاجت کا اور وظیفہ کے نیت کر کے صدقہ دیں اور اس کے لئے بھی صرف آپ نے ایک سے تین دن ایک جگہ اور ایک وقت مقرر کر کے کرنا ہے اور اس جگہ پہ کرنا ہے جہاں پر تنہائی ہو خشبو کا اس عمل لازمی کرنا ہے اور اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے حسار کرنا ہے اول آخر تین بار یا سات بار دودھے پہ ہمیں نماز اللہ پڑھیں اور سات بار ہی اہتھل کسی پڑھ کے جس جگہ پہ یعنی جس کمرے میں بیٹھ کے آپ عمل کر رہے ہیں وہاں پہ آپ حسار لگائیں چاروں کونوں پہ پھوکے مارے پانی کا اگلاس سات میں رکھیں خشبو کا اسمال کریں اتر لگالیں یا اگر بطی لگالیں تو آپ نے کرنا کیا ہے جو میرا بھائی بہن یہ کرنا چاہے تو یہ بہت طاقتور ترین عمل ہے اور انشاءاللہ اس کا حضر پہلے دن سے ہی شروع ہوگا دو رکھ نفل حاجت کے آپ نے پڑھنے ہے ادا کرنے ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے ایک ہزار بار اول آخر دودھے پاک کے ساتھ ایک ہزار بار آپ نے بسم اللہ رمان وحیم پڑھنا ہے یعنی گیارہ بار پہلے دودھے پاک پڑھا اور گیارہ بار آخر میں اور آپ نے پانی پہ دم کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے دو رکھ نفل حاجت کے ادا کرنے ہے اس کے بعد پھر آپ نے ایک ہزار بار اول آخر دودھے پاک کے ساتھ آپ نے بسم اللہ رمان وحیم پڑھنے ہے اور پانی پہ دم کرنا ہے یعنی اسی ترتیب اور حساب کے لحاظ سے آپ نے دودھو کر کے بارہ بار نفل پڑھنے ہے یعنی آپ نے چوبیس نفل ادا کرنے ہے اور ہر دو نفلوں کے بعد آپ نے ایک ہزار بار بسم اللہ رمان وحیم پڑھنا ہے یعنی چوبیس نفل اور بارہ ہزار بار بسم اللہ رمان وحیم پڑھنی ہے اور پانی پہ پھوک مار کے آپ نے پانی کو دم کرنا ہے یہ عمل ہر اس کام کے لئے جس کو کوئی بھی اللہ کا بندہ اللہ کی بندی ناممکن سمجھتا ہو لیکن جس طرح آقے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح حدیث موجود ہے کہ تقدیر کو سوائے دعا کے علاوہ کوئی چیز بدل نہیں سکتی تو اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے آپ کی جو بھی حاجت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہت جلد پوری ہوگی اور آپ نے اس یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے کہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اسی کے ہاتھ میں ہے سب ہی خزانے چاہے وہ رزق کے ہو مال کے ہو دولت کے ہو شادیوں کے ہو یا کسی مشکل کسی پریشانی سے بچنے کے لیے ہو تو میرا اللہ سب سے بہتر پلانی کرنے والا ہے سب سے بہتر عطا کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر حاوی ہے تو اسی طرح آپ تین دن لگاتار پڑھ لیں اور اگر ہو سکے تو زیادہ دن بھی کسی بھی عمل کو کر سکتے ہیں لیکن پھر جس طرح میں بیان کر چکا ہوں کہ اس عمل کو کرنے سے پہلے صدقہ دینا ہے ایتل کسی کا حصار کرنا ہے اور جس دن آپ کو خوشکبری ملے یا آپ کا وظیفہ پورا ہو تو کوئی میٹھی چیز تقسیم کروا دینی ہے اللہ اللہ سے دعا ہے اللہ اللہ سب ہی بھائیوں سب ہی بہنوں بھی ہر مشکلاتوں پریشانیوں کو دور کریں اور سب ہی ریکارٹوں کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کریں اور سب ہی کی حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پوری کریں آمین سم آمین آپ میرے نہیں دعا کیجئے گا میں آپ سب کے لیے زود دعا کروں گا اس ویڈیو کو لائک اور شیرزو کیجئے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ کے ایک شیر کرنے سے جو کہ اللہ کا نام اللہ کا کلام یعنی بسم اللہ الرحمن رہی پڑے گا اس کا عجر اور سواب آپ کو اور مجھے ہم سب کو ملے گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ تل جلدی ایک نئے بزی پھر عمل کے ساتھ اپنا بہت بہت خیر کیے گا اللہ حافظ